بسم اللہ الرحمن الرحیم باب المسح علی الخفین یہ باب موضوع پر مسح کے احکام کے بیان میں ہے عزیز بچوں صاحب کتاب نے اس سے پہلے تیمم کے احکام کو بیان کیا ہے اور اس کے معنی بعد مسح علی الخفین کے احکام کو بیان کر رہے ہیں اس مناسبت سے کہ دونوں میں سے ہر ایک کی طہارت مسح کے ذریعے انجام پاتی ہے تیمم کی طہارت بھی مسح کے ذریعے اور خفین کی طہارت بھی مسح کے ذریعے انجام پاتی ہے یا اس وجہ سے کہ ان میں سے ہر ایک غسل کا بدل ہے چنانچہ مسح علی الخفین غسل رجلین کا بدل ہے اور تیمم اعظائے وضو کے غسل کا بدل ہے یا اس وجہ سے کہ تیمم اور مسح علی الخفین دونوں رخصت موقتہ ہیں مقرر وقت کے لئے مقرر وقت ہے اور عارضی طور پر ان سے طہارت حاصل کی جاتی ہے رہی یہ بات کہ مسح علی الخفین کو تیمم کے بعد کیوں بیان کیا گیا تو صاحب اینایہ نے اس کی وجہ یہ تحریر کی ہے کہ مسح علی الخفین صرف غسل رجلین کا بدل ہے مسح علی الخفین صرف غسل رجلین کا بدل ہے جبکہ تیمم پورے وضو کا بدل ہے اس لئے جس میں کامل بدلیت ہے اسے یعنی تیمم پہلے بیان کیا ہے جس میں کامل بدلیت ہے یعنی تیمم اسے پہلے بیان کیا گیا ہے اور جس میں بعضیت کے اعتبار سے بدلیت ہے یعنی مسح علی الخفین اسے بعد میں بیان کیا جا رہا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ تیمم کا ثبوت کتاب اور سنت دونوں سے ہے جبکہ مسح کا ثبوت صرف سنت سے ہے اس لئے بھی تیمم کا بیان تقدیم کا مستحق تھا تیسری وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ تیمم سے حاصل ہونے والی تحارت مسح علی الخفین کے مقابلے میں زیادہ وسیع اور کامل ہے بئی معنی کہ تیمم حدث اکبر اور حدث اصغر دونوں کے لئے متحر ہے جبکہ مسح علی الخفین حدث اکبر تو در کنار مکمل طور پر حدث اصغر کے لئے بھی متحر نہیں ہے بلکہ اس کے ایک جز یعنی غسل رجلین کے لئے ہی متحر ہے اس لئے اس حوالے سے بھی تیمم کا بیان تقدیم کا متقاضی تھا بہرحال مسح علی الخفین جائز اور مشروع ہے اور احادیث کثیرہ و مشہورہ سے ثابت ہے اور اس کا ثبوت اس درج قوی ہے کہ کبار صحابہ نے اس کی روایت کی ہے جو اس کی صحت اور اس کے استناد اور اعتبار کی بین دلیل ہے چنانچہ حضرت صدیق اکبر حضرت عمر فاروق حضرت علی حضرت ابن عباس حضرت ابن مسعود نزوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور دیگر جلیل القدر صحابہ اکرام نے نہ صرف یہ کہ مسح علی الخفین کو جائز سمجھا ہے اور سمجھتے تھے صحابہ اکرام نہ صرف یہ کہ مسح علی الخفین کو جائز سمجھتے تھے بلکہ اس پر عمل کر کے اس کے ثبوت اور جواز پر مہر 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 تصدیق بھی لگایا کرتے تھے اس سلسلے میں اللہ ماب الفضل احمد ابن علی اسقلانی رحمہ اللہ تعالی الدرایا فی تخریج احادیث الہدایہ کے تحد تقریباً چھبیس حدیث بیان فرمائی ہے علامہ اب الفضل احمد ابن علی اسقلانی رحمہ اللہ تعالی نے چھبیس حدیث بیان فرمائی ہے جو ہدایہ میں ماشاءاللہ حاشیہ پر درج ہے حاشیہ نمبر ہدایہ صفحہ نمبر چھپن کے حاشیہ پر درج ہے ان میں سے چند احادیث ملاحظہ فرمائیے عَنْ بِلَال رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توزہ ومسح على الخفین روہ مسلم عَنْ عَمْرِ بْنِ اُمَيَّ انہورا النبی صلی اللہ علیہ وسلم يمسح على الخفین روہ البخاری انا علین ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل للمقیم يوماً وليلتاً وللمصافر سلاسة ایام وليالیہ روہ مسلم عَنْ عَيْشَةَ رضی اللہ عنہ قَالَتْ كَانَ رَسُلُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَأْمُرُنَا النَّمْسَحَ عَلَى الْخُفَّینِ يَوماً وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمُ وَلِلْمُسَافِرِ سلاسة رَوَاهُ النَّسَي وَدَارُ قُتْنِ یہ اور اس طرح کی دیگر تمام روایتیں اس امر پر بیین ثبوت ہے کہ مسحہ علی الخفین جائز اور ثابت ہے اور مقیم اور مسافر کے لئے علی الترتیب ایک دین رات اور تین دن تین رات تک حسا کرنے کی گنجائش ہے صاحب عنایہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام عظم علیہ الرحمہ کا یہ قول بھی نقل کیا ہے مَا قُلْتُ بِالْمَسْحِ حَتَّى جَاءَنِ فِيهِ مِثْلُ زَوْءٍ نَّهَارِ یعنی جب میرے پاس مسحہ علی الخفین کے مطالق دن کے اجالے کی طرح روایات آگئی حَتَّى جَاءَنِ فِيهِ مِثْلَ زَوْءٍ نَّهَارِ مسحہ علی الخفین کے مطالق دن کے اجالے کی طرح روایات آگئی تب جا کر میں مسحہ علی الخفین کا قائل ہوا ہوں حضرت امام عظم رحمہ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مروی ہے کہ کسی شخص نے ان سے اہل سنت والجماعت میں سے ہونے کے متعلق معلوم کیا اس پر حضرت نے یہ جواب دیا کہ اَنْ يُفَضِّلَ الشَّيْخَيْنِ وَيُحِبَّ الْخَتَنَيْنِ وَيَرَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّینِ کہ جو شخص حضرت شیخین یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت فاروق عاظم حضرت امار فاروق رضی اللہ عنہ کو تمام صحابہ پر افضل اور برتر جانے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں دامادو یعنی حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما سے محبت رکھے نیز مسعال الخفین کو جائز سمجھے وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہے عزیز طلب اکرام اگلی بات یہ ہے کہ مسحہ کے لغوی معنی کیا ہے مسحہ کے لغوی معنی ہے امرار الیدی علی شیئن کسی چیز پر ہاتھ پھیرنا مسحہ کے استلاحی معنی اصابت الیدی العضو کسی عضو کو ہاتھ سے چھونا مسحہ کے لغوی معنی ہے ہاتھ سے پہنے ہوئے موزے کو چھونا اور اس پر مسحہ کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم المسحو علی الخفین جائز بالسنت والاخبار فیہ مستفیضت حتی قیل ان من لم یرہو کان مبتدعا لیکن من رآہو ثم لم يمسح آخذا بالعظیمت کان ماجورا موزو پر مسحہ کرنا سنت کی روح سے جائز ہے اور اس سلسلے میں احادیث پھیلی ہوئی ہے حتی کہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ جو شخص مسحہ علی الخفین کو جائز نہ سمجھے وہ بدعاتی ہے البتہ جو شخص اسے جائز سمجھے لیکن عظیمت پر عمل کرتے ہوئے مسحہ نہ کرے اسے ثواب ملے گا موزو پر مسحہ کا بیان فرماتے ہیں مسحہ علی الخفین کے جواز اور اس کے ثبوت و وجود سے متعلق اس قدر معتبر اور مستند روایات مروی ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے اس کے ثبوت میں کسی طرح کا کوئی شک و شباہ نہیں کیا جا سکتا جیسا کہ آپ نے سابق میں ملاحظہ فرمایا اللہ اللہ ماب الفضل احمد ابن علی الاسقلانی رحم اللہ تعالی نے ہدایہ کے حاشیے پر بہت سے حدیث ذکر فرمائی تھی جو آپ کے گوش گزار کی گئی اسی لیے شیخ الاسلام خواہر زادہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کوئی کور چشم مسح علی خفین کے جواز کا معتقد نہ ہو تو وہ کمبخت بدعتی ہے اور دین حق سے منحریف ہے البتہ جو شخص مسح علی خفین کے ثبوت اور جواز کا معتقد ہو لیکن مسح نہ کر کے عظیمت پر عمل کرے جو شخص مسح علی خفین کے ثبوت اور جواز کا معتقد تو ہے مانتا بھی ہے لیکن مسح نہ کرے مسح نہ کر کے عظیمت پر عمل کرتا ہے اللہ مسح علی خفین نہ کر کے غسل رجلین پر عمل کرتا ہے اور مواقع رخصت میں بھی اپنے پیروں کو دھلتا رہے غسل رجلین کرتا رہے تو دین حق پر قائم ہے اور اللہ کی ذات سے امید یہ ہے کہ اسے ثواب بھی ملے گا کیونکہ رخصت کے مقابلے عظیمت پر عمل کرنا اولا اور بہتر ہے مسح خفین رخصت ہے اور غسل رجلین عظیمت ہے اس بندے نے رخصت کو ترک کر کے عظیمت پر عمل کیا ہے اور رخصت کے مقابلے میں عظیمت پر عمل کرنا اولا اور بہتر ہے لہذا جب اس شخص نے عظیمت پر عمل کیا ہے تو اسے ثواب ضرور ضرور ملے گا اور یہ دین حق سے منحریف بھی نہیں مانا جائے گا وَصَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنا مُحَمَّد وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَسِيرًا كَسِيرًا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ تَسْلِيمًا